اسلام علیکم ایم سفیر خان اڈاہ آپ تمام بھی خیریت سے ہوں گے رومانیا اور بلغاریا آپ کو جیسے پتا ہے کہ شنگن میں انٹر ہو گئے ہیں اس سے پہلے کروشیا پہ ہم نے بات کی تھی جو کہ اس سے پہلے شنگن میں نہیں تھا لیکن پچھلے سال کروشیا بھی شنگن میں شامل ہو گیا تھا اور کافی لوگ کروشیا میں گئے ہیں وہاں پہ کافی لوگ کو جابز ملی ہیں ہو سکتا ہے پہلے بلو کالر جابز انہوں نے کی ہوں یعنی ان کو پہلے ہائی سکل جابز نہ ملی ہوں اور وہ تھوڑی سی مشکل بھی ہوتی ہیں زیری بات ہے آپ کو سب سے پہلے اچھی جاب نہیں مل سکتی یورپ میں سب سے پہلے آپ کو کوئی نارمل جاب کرنی پڑتی ہے آپ کو وہاں پہ سیٹل ہونا پڑتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کوشش میں رہتے ہیں ہم یہی ایڈوائز کرتے لوگوں کہ جو بھی آپ کو فرز جاب ملے آپ نے اس پہ صرف ٹکنا نہیں ہے آپ نے کوئی اور اس سے اچھی جابز دیکھنی ہیں اگر آپ کو وہ مل جاتی ہیں تو آپ ان کو اویل کر سکتے ہیں تو کروشیا میں کافی لوگ گئے ہیں پاکستان سے گئے ہیں ایڈیا سے گئے ہیں اب رومانیا اور بلغاریا یہ بھی شینگن میں شامل ہو گئے ہیں تو اب یہاں پہ ان پہ پریشر ہے کہ شینگن کا پریشر ہے بگر شینگن ان کو کہتا ہے کہ آپ نے ٹیکس کولیکشن زیادہ کرنی ہے آپ کو شینگن میں تو شامل ہو گئے ہیں آپ رومانیا اور بلغاریا بٹ آپ نے جو ٹیکس کرنا ہے کنٹری کا وہ بڑھانا ہے آپ نے کنٹری کی جی ڈی پی گروتھ کو اور مزید بڑھانا ہے تو اس چیز کے لیے وہ زیادہ ریکریوٹمنٹ بھی کر رہی ہیں جتنی بھی ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں رومانیا میں جتنے بھی بڑے بڑے بزنسز ہیں تو وہ ریکریوٹمنٹ بھی کر رہی ہیں اس کے ساتھ اپنی اور کمپنی کو گروتھ کر رہی ہیں اپنی کمپنی کو بڑھا رہی ہیں اور اپنے بزنس کو گروتھ کر رہی ہیں اس کا بہت فیدہ اٹھا رہے ہیں رومانی این پرگاری جیسے ہی شینگل میں انٹر ہوئے ہیں تو ایجنٹس حضرات یا ڈیفرنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس سے زیادہ فیدہ اٹھا رہی ہیں اور وہ لوگوں کو جو ورک پرمیٹس ہیں وہ جینون ورک پرمیٹس نہیں ہوتے وہ پرانے ان کے پاس فرک پرانے پڑے ہوتے ہیں جو کہ اسیپٹیبل نہیں ہوتے جو کہ امیگریشن بعد میں مسئلہ کر سکتی ہے امیگریشن آپ کو ائرپورٹ پر روک سکتی ہے آپ کے لئے مسئلہ ہو سکتے ہیں مزید تو اس چیز سے آپ نے بجنا ہے آپ نے جینون کام کرنا ہے جینون تب بھی ہوگا جب آپ خود بھی پلائے کر سکتے ہیں ڈریکٹ آپ نے آن لین کمپنیز میں پلائے کرنا ہے آپ نے کمپنیز کو اپروچ کرنا ہے ڈریکٹلی آپ نے ان کو ای میل پر کانٹیکٹ کرنا ہے آپ نے ان کے کانٹیکٹ نمبر پر کانٹیکٹ کرنا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بھی اچھی جوبز آئی ہوئی ہیں وہاں پہ جو آپ کو پلائے کرنا چاہیے ایک میگا مال ہے رومانیا کا جہاں پہ جوبز آئی ہوئی ہیں اس ٹائم پہ ان کا آپ کے ساتھ ایڈریس کانٹیکٹ نمبر تمام چیزیں شیئر کرنا ضروری ہیں تاکہ آپ لوگ خود بھی پلائے کر سکیں آپ نے ایک اچھا سا سی وی بنا لینا ہے یورپ فارمنٹ میں سی وی بنا لینا ہے اس میں تمام ڈیٹیلز رکھنی ہیں کافی لوگوں کو اچھا یورپ فارمنٹ کبھی نہیں پا تھا سی وی میں تو یہ بھی ان میں کنفیجن پائی جاتی ہے لیکن آپ نے یہ تمام چیزیں کر کہ اس کے بعد پھر اپلائے کرنا ہے ایک اچھا سا ہومورگ کر کے آپ نے اس میں اپلائے کرنا ہوتا ہے مزید اور بھی ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں رومانیا کی جس میں آپ اپلائے کریں وہ آپ کو لنکس دیسکریشن میں پروائیڈ کر دی جائیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ نے جوانرین پر کرنا ہے ڈیریکٹلی خود ہی کریں اب اس میں ایک کمپنی ہے ایک میگا مال ہے جس میں جابز ہوئی ہیں وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان کے کونٹیکٹ بھی ہیں آپ نے ان کو ویسیونوں نے ایڈریس پر لکھا ہوا ہے اپنا کونٹیکٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے ان کو ایمیل پر ابروچ کرنا ہے آپ نے جو بھی اپنا سی وی ہے اور اپنے ایکسپیرینس لیٹرز ہیں ان کی ایمیل ڈیس پر بھیج دیں ساتھ میں آپ نے ایمیل میں لکھنا بھی ہے ڈسکرپشن میں آپ تمام لکھ بھی سکتے ہیں چیزوں کو کہ آپ کیا کام کرتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے کس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کی فیوچر گولز کیا ہیں یہ تمام چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں ساتھ میں آپ کے جو بھی کوئی اچیومنٹس ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ چیز بھی آپ نے چیک کرنی ہوگی کہ جو آپ جوب اپلائے کر رہے ہیں ان کی ڈسکرپشن بھی پڑھ لیں اس کی ڈسکرپشن میں انہوں نے مانگا کیا ہے ٹھیک ہے اب جب تک یہ چیز نہیں دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز آپ سے ریکوائر کر رہے ہیں تو آپ کو وہ زیری سی بات ہے آپ کا سی وی وہاں پر ان کے سامنے نہیں آ سکتا تو ان کی چیزیں دیکھیں ان کو کیا چاہیے کیسے ان کو بندے چاہیے ان کی ایج کیا لیمٹ ہے ایج لیمٹ آپ ضرور دیکھا کریں اگر آپ اس ایج لیمٹ میں سپیسیفکلی آ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو اپلائے کریں اثروائز آپ اس جوب میں اپلائے نہ کریں بکرز ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز کی ایج ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے تو آپ نے اس میں اپلائے کرنا جہاں پر آپ اپلائے کر سکیں اب ایک میگا مال ہے یہ بہت اچھی اپورشنٹیز ہیں جہاں پر ڈیفرنٹ جوبز آئی ہیں آپ ان کے ای میلز پر جو بھی آپ کی فیلڈ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس مال میں جو آپ کے ریلیٹڈ کام ہو رہا ہوگا اس میں آپ اپلائے کر دیں بکرز ڈیفرنٹ اب رومانیا میں انہوں نے کرنی ہے بکرز وہ سیلریز تو انہوں نے بڑھا دی ہیں بکرز شہنگن میں انٹر ہوئے تو شہنگن کے قانون بھی ہیں سیلریز انہوں نے بڑھا دی ہیں لیکن اب ان پر پریشر یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس بھی کٹھا کرنا ہے انہوں نے بڑھنس کو گروتھ کرنی ہے بکرز شہنگن کے اپنے اپنے قانون ہیں تو اس کے مطابق ان کو ڈھالنا ہے تو یہ چیزیں ہیں بس میں ریکوارمنٹ اور بھی مزید ہوگی ان کی اور بھی ریکروٹمنٹ بھی کریں گے اس دوہدار چوبیس میں تو اس میں آپ ضرور اپلائے کریں اس کو آپ کنسیڈر کریں بکرز بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کی رومانیا یا بلغاریا یا کوشیا یا لتوانیا یہاں پہ سیلویز کم ہیں تو یہاں پہ فیدہ نہیں اپلائے کرنے کا جہاں پہ آپ کو سٹرگل ہے محنت ہے تو سٹرگل آپ کو ہر جگہی ہوگی ہر کنٹری میں سٹرگل ہوگی آپ سٹارٹ میں جس کنٹری میں بھی جائیں گے جتنا بھی بڑا کنٹری ہوگا آپ کو سٹرگل ضرور ہوگی سٹرگل اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو اس سے پہ ریزلٹس نہیں مل سکتے سٹرگل آپ کریں گے لیکن آپ نے صحیح ڈیمنشن میں سٹرگل کرنی ہے پھر آپ کو ریزلٹس ملیں گے تو آپ اس میں اپلائے ضرور کریں اور اس میں اپلائے ایسے ہی کریں کہ ڈائریکٹ کمپنیز کو آپ خود اپروچ کر سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایجنٹس حضرات بھی کہا جو کہ ایک فیک ورک پرمٹس بھی دے رہے ہیں ایک پیپر دے رہے ہوتے ہیں فیک ورک پرمٹس ہوتے ہیں اس سے آپ کے کافی اس سے پیسے وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ سے یوروز لے رہے ہوتے ہیں تو اس چیز سے بچنا ہے آپ نے یا پھر اگر آپ کسی سے کام کروا رہے ہیں ایجنٹس سے یا ایجنسی سے تو آپ ان سے یہ کہ بولیں کہ جو بھی آپ کو ورک پرمٹس دے رہے ہیں وہ سٹیمپ دیں یعنی وہ امیگریشن سے پاس ہو امیگریشن کے اس پر سٹیمپ ہو پراپرلی طور پر وہ ایک جنون ورک پرمٹس ہو پھر آپ ان کو پیسے دے سکتے ہیں پھر آپ سے اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ ان کو پیسے دیں اس چیز کے بکرز وہ آپ کے لئے فیدے بند چیز ہوگی اگر آپ کو سمپلی ایک ورک پرمٹس دیں گے اس میں آپ کو پرانے اٹھا کے بھی دیں گے اگر جو شینگن سے پہلے کی کمپنیز تھی ان کمپنیز کے آپ کو دیں گے تو وہ پھر مشکل ہوگی آپ کی امیگریشن آپ کو رجیٹ کر دے گی اگر آپ کی کمپنیز وہ چیز نہیں مانتی کہ یہ بندہ ہم نے نہیں بلایا اس کو ہم نہیں جانتے تو یہ بھی آپ کے لئے بہت سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو آپ کو رومانیہ میں جاتے ہیں آپ کو جاب ملتی ہے پھر آپ اپنا تی آر سی اپلائے کرتے ہیں جو کہ ایک تیمپری ریزیڈنس ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے جب آپ کو ورک پرمٹ جیسے کی جانن ملتا ہے تو پھر تی آر سی ملتی ہے بعد میں آپ وہاں پہ رہتے ہیں آپ کام کرتے ہیں تین سال پانچ سال تاک تو پھر آپ اپنے فردر پی آر کو اپلائے کر سکتے ہیں شینگن میں ہے رومانیہ بلغاریہ اب آپ شینگن کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں بھی موو کر سکتے ہیں آپ اچھی جابز اور بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ اچھی جابز دیکھیں جس جاب میں آپ کام کر رہے ہیں اس سے کوئی اور اچھی جابز دیکھیں اگر آپ کو وہ مل جاتی ہیں تو آپ اس کو اویل کریں ٹھیک ہے تو یہ ایک جانون پوائنٹ ہے آپ جابز اچھی ملیں جس میں آپ کی سیوری اچھی ہو بکرز رومانیہ ابھی جو سیوریز پروائیڈ کر رہا ہے پہلے تو شینگن سے جب نہیں تھے تو چھ سو ساڑھے چھ سو یوروز تک دے رہے ہوتے تھے نارملی لیکن ابھی انہوں نے بڑھا کے تھوڑا سا زیادہ کی ہے سیوریز کو مزید جتنی ان کی گروہت بڑھے گی جو ڈی بھی بڑھے گی مزید سیوریز کو انکریز کرتے جائیں گے ابھی آپ کو جو ایک نارمل جاب پہ جانے ہیں آپ کو کوئی سکیل جاب نہیں ہیں بلو کولا جاب آپ کو آٹھ سو نو سو جوروز تک آپ ایسلی وہاں پہ آنٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں کچھ کمپنیز آپ کو اوور ٹائم کی جانتے دیتی ہیں وہ بھی آپ اویل کر سکتے ہیں آپ اپلائے کریں ٹھیک ہے آپ کو یہ تمام بتا دی گئی ہیں کمپنیز بتا دی گئی ہیں ان میں آپ اپلائے کریں ڈریکٹلی اپلائے کریں تاکہ آپ کو وہاں سے اچھا رسپانس ہے انسی اللہ کوئی آپ کی کنفیجنز میں آپ پوچھ سکتے ہیں نیکس فیڈیو ملتے ہیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ